بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی سورة ممتحنہ کی یہ آخری سے پہلی آیت ہے گیارہ نمبر یہ میں نے پڑھی آپ کے سامنے اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کریں بیعت کرنے کے لئے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی چوری نہ کریں گی زناکاری نہ کریں گی اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو وہ خود اپنے ہاتھ پیروں کے سامنے گھڑ لیں اور کسی نیک کام میں آپ کی بے حکمی نہ کریں گی تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں اور ان کی لئے اللہ سے مغفرت طلب کریں بے شکل اللہ تعالیٰ بکشنے والا معاف کرنے والا ہے تو یہ بیعت پر قرآن پاک کے اندر ایک دلیل بھی ہے اور بیعت کا طریقہ کار بھی ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء مرسلین کو کس لئے بھیجا اس بارے میں تھوڑی سی آج گفتگو ہو گئی برحال پہلے یہ جو ہے نا میرا مضمون اس کی طرف میں آتا ہوں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے چوری نہ کرو گے زنا نہ کرو گے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے اور نہ ہی قصداً عمداً کسی پر کوئی ناحق بہتان باندھو گے اور کسی بھی اچھی بات میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو گے جو کوئی تم میں اس عہد کو پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی کا ارتکاب کرے گا اسے دنیا میں سزا دے دی گئی تو یہ سزا اس کے گناہوں کے لئے بدلہ ہو جائے گی اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اگر چاہے معاف کرے اور اگر چاہے سزا دے دے عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں پھر ہم سب نے ان سب باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی تو یہ ہے بیعت کی اصل سنت پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بیعت کرنا ہے جو ہم کرتے ہیں ہم یہ معلوم بھی نہیں کہ ہم کس لئے کرتے ہیں بیعت کرنا کسی بھی اللہ والے کے ہاتھ پر یہ فرض اور واجب نہیں ہے یہ ایک مستحب عمل ہے اور ایسا عمل ہے جو سنت سے ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اس کی دلیل آپ کے سامنے میں نے پہلے سورت ممتہنہ سے پیش کی پھر دوسری یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے باب الایمان میں غالباً یہ اٹھارہ نمبر حدیث نمبر ہے یہ اس میں بھی ایک گواہی آگئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل صحابہ سے نہیں لیکن بعض سے بعض اوقات بیعت لے لیتے تھے اور کس بات کی بیعت لیتے تھے گناہوں کو چھوڑنے کی بیعت اس کو بیعتِ توبہ بھی کہتے ہیں اصل جو سنت ہے وہ بیعتِ توبہ ہے اچھا اس بیعت میں چند ایک چیزیں ہیں جو لازم ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کے ہاتھ پر اب بیعت کر رہے ہیں وہ کو کامل ہو اس کی پھر کچھ نشانیاں بھی ہیں وہ آپ کی خدم میں آج میں عرض کروں گا پھر تو وہ بیعت آپ کو فائدہ دے گی اگر ایسی ہی دیکھا دیکھی کسی کے بیعت کر لی آپ نے اور اس نے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ نہ دکھائی تو آپ گمراہ ہو جائیں گے تو ایسی بیعت سے پھر اولیاء کاملین نے منع فرمایا ہے برحال اللہ پاک فرما رہے ہیں اس بیعت کے حق میں بھی ہے ایک اور جگہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ اللزین آمنوا تقوا اللہ وکونوا مالصادقین اے ایمان والو اللہ تعالی سے درو اور جو سچے ہیں صدق والے ہیں اللہ کے ساتھ سچے ہیں ان کے ساتھ جڑ کر رہو تو یہ بھی اشارہ ہے اس طرف کہ ہمیں اللہ والوں کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہیے اسی وجہ سے پھر یہ بیعت ہے آگے کہ جی آپ گناہوں میں مبتلا ہیں آپ کی دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو پانا چاہتے ہیں اب آپ کسی کامل کو ڈھونڈیں حضر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تو کلمہ دہرائے یعنی پڑھے تو اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ جس کا اپنا کلمہ زندہ ہو اب کلمہ زندہ کیسے ہوتا ہے دیکھیں آج ہم نے یہ ذکر کیا لا الہ جس کا کلمہ زندہ ہوگا اس کا الہ نہ عورت ہوگی اس کا الہ نہ دولت ہوگی نہ عزت ہوگی نہ پیری فقیری جہو جلال ہوگا اس کا الہ معبود اللہ ہوگا الہ ہوتا کیا ہے پہلے الہ کو ہم سمجھ لیں الہ کیا ہوتا ہے چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اس کا معبود تو پیسہ ہے جس چیز کی محبت سب چیزوں پر غالب ہو جائے اس کو معبود کہتے ہیں جیسے ہم سنتے ہیں کہ فلان شخص کا معبود تو عورت ہے اس عورت سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کو معبود ہی بنا لیا اس کی پوجا کرتا ہے وہ تو پیسے کا پجاری ہے یا عورت کا پجاری ہے یا اپنی عزت کا پجاری ہے یا اپنے نفس کا پجاری ہے سنا ہوگئی آپ تو یہ الہ جو ہے زندہ کلمے والا وہ ہے جس کا اپنا نفس اس کا الہ ہے یعنی کہ اپنی میں اس کی الہ نہیں عورت اس کی الہ نہیں دولت اس کی الہ نہیں دنیا کا جاہو جلال اس کا الہ نہیں اس کا الہ رب العالمین ہے اس کا کلمہ زندہ ہے اب ماشاءاللہ اس کے ہاتھ پہ آپ کلمہ پڑھیں پھر آگے طریقت کے اسباق بھی ہیں تو بارال اللہ پاک فرما رہے ہیں سورت کحف کے اندر بھی یہ بھی اولیاء اللہ کی طرف ایک اشارہ ہے اللہ پاک نے فرمایا اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اللہ نے ایک نشانی فرمائی کہ ان کے ساتھ بیٹھا کرو جو اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں ہوتے صبح شام اسی کی یاد میں غرق رہتے ہیں پھر کیا فرماتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہو یعنی کہ اپنی انا کے لیے نہیں دکھاوے کے لیے نہیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی یاد میں غرق رہتے ہیں اللہ پاک نے یہ ایک کنڈیشن رکھی یہ ایک حالت رکھی کہ ان کے ساتھ رہو جو اللہ کو یاد تو کرتے ہیں لیکن خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں نہ کہ ان کا کوئی اور اغراز ہو مثال کے طور پر میری غرض ہو کہ جو میں اللہ ہو کروں مجھے مقاشفات ہو جائیں اب میرا معبود اللہ نہ رہا میرا اخلاص خالص نہیں ہے اللہ کی طرف نہیں ہے بلکہ اب میرا معبود جو ہے وہ کشف ہے یا کرامت ہے یا جاہو جلال ہے تو ایسے لوگوں کے لئے نہیں ہیں اللہ پاک یہ جو اشارہ فرمارا ہے کہ ان کے ساتھ مانوس رہو جو اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں پھر آگے کیا فرمایا اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں کیا تم دنیا کے زندگی کا سنگار چاہو گے اور کون ہیں اس کے علاوہ اور ساروں کو اللہ نے اوروں میں شامل فرماری کہ وہ سارے جو دنیا کی غرقی میں غرق ہیں کوئی عورت کی پیچھے بھاگ رہا ہے کوئی مال و دولت کی پیچھے بھاگ رہا ہے کوئی عزت جلال کوئی سیاست کی پیچھے کوئی عہدے کے پیچھے پیسے کے پیچھے دوڑ رہا ہے اولاد کے پیچھے دوڑ رہا ہے تو یہ ساروں کو اللہ پاک نے ان میں شامل کر لیا کہ یہ وہ سارے لوگ ہیں جو دنیا کی چیزوں کے پیچھے اغراض کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑھیں کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگار چاہو گے اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غفل کر دیا اللہ پاک یہ آگے وارننگ بھی فرما رہے ہیں کہ اس کا کہا بالکل نہ مانو کہ جو ظاہرا تو یاد کر رہا ہے لیکن دل غفلت میں ہے پھر فرمایا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلا اب یہ ہوئی خواہشات کی طرف اشارہ جو پہلے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ دنیا کی خواہشات کی پیچھے وہ چل پڑا اور اس کا کام حد سے گزر گیا اب سچے رہ پر اور استاد یا مرشد کی چند اگر نشانیاں بتا دیتا ہوں ہم لوگ جو ہیں بڑے محبت کرنے والے ہیں اولیاء سے ماشاءاللہ لیکن ہم اس معاملے میں بہت ہی زیادہ آنکھیں بند کر کے چلنے والے ہیں اچھا ہم خربوزہ خریدنے کے لئے جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں بھائی یہ چکھا تو صحیح میٹھا ہے یا نہیں اور جب اللہ اور اس کے رسول کی باری آتی ہے تو ہم بنا دیکھے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم بیعت کر کسی لئے رہے ہیں آج آپ کو یہ باتیں بھی سمجھانی ہیں آپ خدمت میں عرض کرنی ہیں تو سچے مرشد کی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ افریقہ میں پانچ نشانیاں پانچ شروط لکھی ہیں فتاوہ افریقہ احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے اس میں پانچ شروط پانچ نشانیاں آپ نے سچے مرشد کی لکھی ہیں سب سے پہلی نشانی کیا فرمائی آپ نے اس کا سلسلہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی روحانی خلیفہ سے خلافت ملی ہو اس کو ایسے نہیں کہ میں کسی کا سجادہ نشین ہوں تو میں پیر بن کے بیٹھ گیا ایسے ہی ہو کہ ایک سرجن ہے دل کا دل کا سرجن ہے اس کا بیٹا آ جائے کہہ کے میں نے بھی سرجری کرنی ہے تو کیا آپ اس کے سامنے جائیں گے اور اس کو اپنے دل کا آپریشن کرنے دیں گے نہیں کرنے دیں گے تو یہی حال ایسے ہی ہے کہ پیر کا بیٹا ہے یا کوئی بنی ہاشم میں سے ہے یا کسی کا مرید ہے خاص ہے جو بھی ہے وہ بھی پگڑی پہن کے میری طرح بیٹھ جائے اور کہہ کے میں آؤ تمہیں مرید کرتا ہوں تو اس کی شرط اول آپ نے یہ فرمائی پھر اگلی شروط پہ ہم سنتے ہیں کہ اللہ حضرت کیا فرماتے ہیں دوسری شرط فرماتے ہیں اہل سنت سے ہو اور بد مذہب یعنی کہ اس کے عقائد خراب ہو اب عقائد بہت سارے سنیوں کے بھی خراب ہیں میں چاہر ہوں گے اللہ پاک حفاظت فرمائے پھر تیسری شرط فرمائی اللہ حضرت نے کہ شریعت کا اتنا عالم ہو کہ فقہ کے مسائل کی کتب کو جانتا ہو کتابوں کو جانتا ہو اشور کا مسئلہ پوچھا اس کو معلوم نہیں بھی ہے تو یہ معلوم ہو کہ بہار شریعت میں ہے فتاوہ عالمگیریہ میں ہے یا فتاوہ عرضیہ میں ہے یا کون سی کتاب میں یہ میں دیکھ کر بتا سکتا ہوں یعنی کہ اتنا عالم ہو یہ اللہ حضرت فرمائے ہیں یہ شرط ہے پیر کی مرشد کی راہ پر کی پھر چوتھی آپ فرماتے ہیں جھوٹا اور فاسق نہ ہو فاسق کون ہوتا ہے یعنی کہ ظاہر لبادہ میں نے جیسے اڑا ہوا ہے اور اندر اس کے فسق فجور ہو گناہ ہوں اس کے اپنی میں کی نفس کی پوجہ کر رہا ہے یا عورتوں کی رغبت رکھتا ہے یا یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں پیر بنا بیٹھا رہا ہوں لوگ آئیں اور میرے پر پیسے نچاور کریں میں جاؤں مجھے عزت ملے اچھے اچھے کھانے کھلائیں لوگ میرے لئے راستہ چھوڑ دیں تو یہ فسق ہے آپ فرمائے ہیں کہ جھوٹا لبادہ نہ اڑا ہو آج کل یہ بڑا کام چل پڑا ہے سچے پیروں کی چاہت دیکھ کر ہم جیسے سادہ لوگ پھر رہے ہیں ہمارے دلوں میں پیروں کی چاہت تو بہت ہے اس کو کیش کرنے کے لئے بہت سارے میرے جیسے جھوٹوں نے لبادہ پہن لیا دستار پہن لی پگڑی پہن لی جبا پہن لیا پیر بن گئے بڑے بڑے اپنے لئے ٹائٹل خطابات لکھوانا شروع کر دیئے اب پیر بن گئے تو اللہ حضرت فرمائے کہ ایسا فاسق نام یعنی کہ وہ جو بھی عمل کر رہا ہے اس کی پھر نشانی آپ کی خدمت نارس کروں گا کہ ہم اندھوں کو کیسے پتا چلے پھر آگے فرمائے ہیں اور اللہ سے واصل کرانے کی صلاحیت رکھتا ہو پانچویں شد یعنی کہ آپ کو اللہ سے ملا سکتا ہو اگر ایسا نہیں ہے تو بس پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیوں ہم بیعت کر رہے ہیں تو یہ پانچ شروع اللہ حضرت نے لکھی پھر ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں آج کہ اصل جو مرشد ہوتا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے کامل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا اصل وارث وہ ہوتا ہے اور وہ وارث کیسے بنتا ہے کہ پہلے وہ شریعت کے ظاہر کو سیکھتا ہے پھر وہ شریعت کے باطن کو سیکھتا ہے شریعت اور طریقت چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آجائے یہ طریقت بڑا موٹا لفظ ہے اس کو بہت زر لوگ اس کے قائل بھی نہیں ہیں اب اس دور میں اللہ پاک بچائے برحال شریعت یہ ہے ظاہر شریعت کہ نماز روزہ زکاة حج ہمارے والدین کے حقوق بیوی بچوں کے حقوق یہ ظاہر کی شریعت ہے ان کو کیسے پورا کرنا ہے مثال کے طور پر نماز کے لیے وضو جو ہے وہ لازم ہے طہارت لازم ہے جگہ کا پاک ہونا لازم ہے یہ ظاہر کی شریعت ہے اب باطن کی شریعت کیا ہے اس کو اولیاء نے طریقت کا نام لیا حالانکہ یہ شریعت کا حصہ ہی ہے اس کو کاٹے نہیں ہیں اس کو کچھ مسالک نے اس کو کاٹ دیا وہ کیا ہے بھی آپ کسی کے خلاف بغض نہ رکھیں جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں اپنے دل کو تمام مسلمان بھائیوں کی طرف سے صاف میل صاف کر کے اپنے رب کے حضور کھڑے ہو یہ طریقت ہے یہ طریقت کی نماز ہے پھر اس کے بہت سارے درجات ہیں برحال یہ موٹی سی ایک بات کہ وہ علم کا وارث کیسے بنتا ہے کہ پہلے وہ شریعت کو سیکھا اس نے اب وہ طریقت کے اسباق اس نے کیے اپنے باطن کو صاف کیا اب اس کو کچھ مشاہدات بھی ہوئے پھر وہ بارگاہ رسالہ تک بھی پہنچا اب اس کو طریقہ سمجھایا گیا کہ باقی مریدوں کو کیسے چلانا ہے یہ کسی کامل کے ہاتھ سے ہوتا ہے تو آگے اس کی دلیل کیا ہے کہ بھی یہ وارث کیسا ہونا چاہیے قرآن پاک میں ہے اس کی دلیل عرض کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی پانچ ذمہ داریاں ہیں جو قرآن پاک کے اندر ہیں پانچ ذمہ داریاں پانچ ہی شروط اللہ حضرت نے بتائی پانچ ذمہ داریاں میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو قرآن پاک میں ہے وہ کیا ہے پہلی چیز اپنے مریدین کو شریعت سیکھانا اب اگر خود نہیں سیکھا ہوا تو مریدین کو کیسے سکھائے گا دوسری چیز شریعت کے مطابق تذکیہ پاکیزگی کرنا ظاہر کی بھی باطن کی بھی اب پاکیزگی اسے معلوم ہی نہیں کہ کیسے کرنی ہے یا پاکیزگی ہے کیا آنکھ کی پاکیزگی کیسے ہوتی ہے زبان کی پاکیزگی کیسے ہوتی ہے ہاتھوں کی پاکیزگی کیسے ہوتی ہے اب یہ علم اس کے پاس ہے بھی نہیں جیسے مثال دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اب یہ علم اس کے پاس نہیں ہے کبھی محفوظ کیسے رہتا ہے چغل خوری سے محفوظ ہو غیبت سے محفوظ ہو جھوٹ سے محفوظ ہو دھوکے سے محفوظ ہو تحمد سے محفوظ ہو اب جا کے محفوظ ہوا پھر دل کا معاملہ ہے بغض سے محفوظ ہو حسد سے محفوظ ہو حسرت سے محفوظ ہو یہ ساری چیتیں باتیں اس کو معلوم ہوں گی تو تذکیہ کرے گا اور خود بچارہ بیمار ہیں علیہ حضرت نے چالیس بڑی روحانی بیماریوں کا ذکر فرمایا فتاوہ افریقہ کے اندر چالیس بڑی بیماریاں ہیں جب میں نے ان کو پڑھا تو اللہ میرا گواہ ہے میں نے چالیس کی چالیس کو اپنے اندر موجود پایا میرا اللہ گواہ ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا میں نے چالیس کی چالیس کو اپنے اندر موجود پایا تو یہ جب مرشد خود بچارہ بیمار ہے جس کو چالیس بیماری ہیں تو وہ دوسرے مریضوں کو کیسے ٹھیک کرے گا تو یہ تذکیہ بہت اہم ہے اس کی اہمیتات میں آپ حضرت نے ارز کروں گا تیسری چیز قرآن پاک کے اسرار اور رموز سکھائے پھر قرآن پاک کے اندر جو آیات کے زواہر ہیں ظاہر کے معانی ہیں اس کو معلوم ہو علم اللہ دونی اس کو کہتے ہیں تو یہ تذکیہ کے بعد یہ باتیں کھلتی ہیں حکمت عطا ہوتی ہے اللہ کے اولیاء کو پھر چوتھی بات اللہ پاک کے احکامات کی حکمت سکھائے یہ بھی مثال سے سمجھاتا ہوں ایک مرید آیا حضرت صاحب میرے ساتھ ظلم ہو گیا میرا بازو کٹ گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا اب اس کو اللہ کی حکمت معلوم ہونی چاہیے کہ اپنے مرید کو سمجھا سکے کہ اس کا مرید اس پریشانی کی وجہ سے اللہ سے متنفر نہ ہو جائے دور نہ ہو جائے حکمت کے ساتھ اپنے مرید کو سمجھائے کہ یہ تجھ کو مبارک ہو کہ تجھ پر یہ پریشانی آئی یہ تیری عظمائش ہے اللہ نے تیرے فلاں فلاں گناہ کے عوض اس پریشانی کو بھیجا کہ تیرے ان گناہوں کو مٹا دے یا تیرے درجات بلند کر دے اب اتنا علم اس کو ہو روحانی تاکہ مرید جو ہے وہ اللہ سے متنفر نہ ہو جائے دور نہ ہو جائے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہ ہو جائے تو یہ ہیں وہ رموز اور حکمت جس کو کہتے ہیں اس کا قرآن پاک کے اندر ذکر ہے پھر پانچویں چیز سب سے اہم چیز مشاہدہ اپنے مرید کو مشاہدہ بھی کروا سکتا ہو کیسا مشاہدہ مثال کے طور پر ہم نے سنا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ پاک ہے کسی نے نہیں دیکھا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے چودہ سو سال پہلے کس نے دیکھا قرآن پاک ہے اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے کس نے دیکھا اسی طرح فرشتے ہیں ہمیں معلوم نہیں کہ ہیں یا نہیں ہیں جنت ہے جہنم ہے قبر میں عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہمیں کچھ نہیں معلوم کوئی ایسا مشاہدہ کروا دے کہ جس سے آپ کے ایمان کو تقویت ہو جائے ایمان قوی ہو جائے ایسا مشاہدہ کروا سکتا ہو یا طریقہ بتا سکتا ہو راستہ بتا سکتا ہو کہ جس سے آپ کو مشاہدہ ہو جائے تو آپ اللہ کی خالص عبدیت کی طرف لوٹ آئیں یہ علم بھی رکھتا ہو پانچ باتیں یہ یاد رکھنی ہے آپ نے یہ صاحب مزار کے فیضان سے یہ آپ تک پیغام پہنچانا بہت ضروری تھا کہ ہم آنکھیں بند کر کے پتہ نہیں کس کس کو پیر بنا لیتے اور میرے جیسے بھی گمان کر لیتے کہ میں بھی پیر ہوں تو یہ چیزیں نہیں ہیں تو بھائی میں پیر نہیں ہوں احتیاط کریں اس کی بہت سخت گرفت ہوگی بارال پانچ چیزیں شریعت سکھانا شریعت کے مطابق تذکیہ سکھانا قرآن پاک کی اسرار اور رموز سکھانا اللہ کے احکامات کی حکمت سکھانا اور مشاہدات کا علم سکھانا ان پانچ چیزوں کے بغیر اللہ کے ساتھ مل ہی نہیں سکتا جو وصل والا نہیں ہے وصل کہتے ہیں قرب کو جڑے ہوئے کو جو اللہ کے قرب میں نہیں ہے وہ آپ کو کیسے پہنچائے گا اس کا بہت بڑا ببال ہے جو ایسا کر رہے ہیں لوگوں کو عمرہ کر رہے ہیں اگر کوئی پیر یہ کام نہیں جانتا تو وہ ناکس ہے اور نامکمل ہے اور اپنے نفس کے غلبے کی وجہ سے لوگوں کو اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اللہ پاک محفوظ فرمائے اب اس کی دلیل کیا ہے قرآن پاک میں دلیل سناتو اللہ پاک فرمائے ہیں سورت بکرہ کے اندر کما ارسلنا فیکم رسولم منکم یطلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تكونو تعلمون اللہ پاک فرمائے ہیں جیسا کہ ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول کس لئے بھیجا تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے شریعت سکھاتے ہیں پہلی چیز جو پہلے آپ کی خدمت میں ارز کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وارث ہے اس کی ذمہ داری بیعین ہی بہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوگا ان کی سنت مبارک پر ہوگا جو اصل وارث ہے جو اصل خلیفہ ہے پہلی چیز شریعت سکھائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطالبی اللہ پاک یہی فرمارے کہ تمہیں تم پر ہماری آیت تلاوت فرماتے ہیں اور پھر دوسری بات اور تمہارا تذکیہ کرتے ہیں وَيُوزَكِّيْهِمْ تمہیں پاک کرتے ہیں وَيُوزَكِّيْكُمْ ہے یہاں پہ لفظ یہ دو اور جگہ پہ وَيُوزَكِّيْهِمْ بھی ہے وَيُوزَكِّيْكُمْ تمہیں پاک کرتے ہیں اب تذکیہ بھی جانتا ہو تذکیہ ہے کیا بلا کا نام یہ معلوم ہی نہیں پیروں کو بہرحال پھر آکے فرمایا اور تمہیں کتاب کا علم اور حکمت سکھاتا ہے چار چیزیں ہوئیں اور تمہیں وہ علم سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے یہ وہ مشاہدے کی طرح بھی شارعہ ہے اب تذکیہ کی اہمیت پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے اب تھکے تو نہیں ہیں نا ساڑھے گیارہ کوشش کریں گے ساڑھے گیارہ ختم ہو جائے کام اللہ پاک نے سورت شمس کے اندر ایک واحد مقام ہے جہاں پر گیارہ قسمیں کھائیں اور تین باتیں فرمائیں کتنی اہم باتیں ہوں گی وہ تین جو اللہ پاک قسمیں کھا کر فرما رہے ہیں بیان ہم بھی جب کسی کو جتاتے ہیں کہ قسم ہے اللہ کی قسم یہ ایسا ہے کسی لیے جتاتے ہیں کہ اپنی سچائی کی دلیل دیتے ہیں قسم اٹھا کر تو اللہ پاک اپنی سچائی کی دلیل فرما رہے ہیں وہ ضرورت نہیں ہے یہ جتا رہے ہیں کہ یہ بار بار جو گیارہ قسمیں کھائیں ہیں آگے کوئی بہت اہم بات کرنے والا ہوں اور یہ سچی بات کرنے والا ہوں کیا گیارہ قسمیں کھائیں ہیں اللہ پاک فرما رہے ہیں سورج اور اس کی روشنی کی قسم چاند کی جب اس کے پیچھے آئے یعنی کہ سورج کے پیچھے چاند ہی آتا ہے رات کو اور دن کی جب اسے چمکائے رات کو جب دن چمکاتا ہے اور رات کی جب اسے چھپائے دن کو جب رات چھپا لیتی ہے اور آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی قسم اللہ نے پہلی قسم اپنی کھائی پھر فرمایا اور زمین کی اور اس کے پھیلانے والے کی قسم دوسری قسم اپنی کھائی اور جان کی روح کی قسم کھائی اللہ پاک نے یہ جان نفس مراد یہاں پہ روح ہے اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا آپ تیسری قسم اپنی کھائیں اللہ نے اپنی تین قسمیں کھائیں اور آٹھ قسمیں مخلوق کی کھائیں آپ کیا فرما رہے ہیں پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہزگاری دل میں ڈالی یعنی کہ اس روح کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے پرہزگاری اور بدکاری کی پہچان سمجھا دی اس سے بھی اہم بات جو ترمیان میں فرمائی وہ کیا ہے قد افلاح من زکاہ فلاح کو وہی پہنچا جس نے اس روح کو پاک کیا بہت اہم بات ہے گیارہ قسمیں کھانے کے بعد پھر آگے کیا فرمایا بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے سترا کیا اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں گناہوں میں چھپایا غرق کیا تو یہ تذکیہ کتنا اہم ہے کہ گیارہ قسمیں کھانے کے بعد اللہ پاک تذکیہ کا ذکر فرما رہے ہیں قرآن پاک کے اندر اور ہم ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ تذکیہ ہے کیا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے قرآن پاک کے اندر سورة نازعیات کے اندر اللہ پاک فرمارے اِذْحَبْ اِلَىٰ فِرْعَونَ اِنَّهُ تَغَا فَكُلْ حَلَّكَ إِلَىٰ أَنْ تَذَكَّا کہ فرعون کے پاس جائیے آپ کہ اس نے سرکشی کی اس نے سر اٹھایا اور اس سے کہہ کہہ دیجئے کہ کیا تو اپنا تذکیہ چاہتا ہے کیا تو اپنی پاکیز کی چاہتا ہے یہ پیغام دے کر بھیجا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس سب سے بڑے اللہ کے دشمن کے پاس کیا پیغام کہ تو اپنا تذکیہ چاہتا ہے ہمیں تذکیہ کا معلوم نہیں پیری مریدی میں تذکیہ ہی غائق ہے اچھا واصل باللہ جو ہوتا ہے اس کی چند ایک صفات آج آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوگا اس کی کچھ صفات جو اولیاء کرام نے بتائی مختلف کتب سے پہلی جو صفت ہے اس کی زبان آنکھ کان ہاتھ پیٹ شرمگا پیر یہ ان کا تذکیہ ہوتا معنی کیا مطلب یہ سارے کے سارے آزا اس کے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع ہوں گے اس کی گواہی اللہ پاک دے رہے ہیں اللہ پاک فرمارے ہیں کل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحبکم اللہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے یہ جو اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتبا کرو اللہ تم سے محبت فرمائے گا اتبا کیا ہے ظاہر اور باطن اللہ کے رسول کی سنت کے تابع ہو جائے اس کو اتبا گئے دے ایک اطاعت ہے ایک اتبا ہے اتبا اس سے اگلی سیڑھی ہے اور ولایت کے لئے اطاعت نہیں لازمی اطاعت کا لفظ نہیں اللہ پاک نے استعمال فرمایا اتبا کا لفظ استعمال فرمایا ہے چھوٹی سی ایک مثال سے سمجھا دوں شریعت میں آپ اجازت ہے آپ کو کسی نے پتھر مارا آپ اس کو ایک پتھر مار سکتے ہیں یہ این اطاعت ہے اللہ کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی انہوں نے اجازت دیا آپ ایک پتھر مار سکتے ہیں اتنا ہی بڑا اتنا اس نے مارا آپ نے وزن کیا اتنا ہی پتھر اٹھا کر اس کو بھی مار دیا این اطاعت ہے اتبا کیا ہے آپ کو کسی نے پتھر مارا آپ نے اس کو دعا دی یہ ہے اتبا اور ولی کے لئے یہ دوسرا اصول لازمی ہے اطاعت کا نہیں اتباع کا اصول لازمی ہے ولی کے لیے دوسری شرط لازم ہے اطاعت سے ولی نہیں بنتا اطاعت سے مومن بن سکتا ہے اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اتباع رسول پر فائز ہونا لازمی ہے پھر کیا ہے ذہن کو وسوسوں سے رد کرتا ہو اور ہر مسلمان کی خیرخواہی سوچتا ہو شیطان آ کر کیا کرتا ہے غیبت کرتا ہے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے ہم ایک دوسرے کی زبان سے غیبت کرتے ہیں شیطان سوچ میں آ کے غیبت کرتا ہے فلان نے تیرے بارے میں یہ کہا ہے بدگمانی پیدا کرتا ہے حسد کو بھارتا ہے شیطان انساروں کو رد کرتا ہو جب اس کا ذہن روشن ہوگا تو اس کو رد کرے گا اس کا بھی طریقہ کار مشاہش نے سمجھایا ہے برہنہ اس کے سبق اس بات موجود ہیں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے پھر دل نفسانی اور شیطانی صفات کے غلبے سے پاپ ہو تیسری صفت یہ واصل باللہ کی آپ کو صفات ارز کر رہا ہے پھر نفس اس کا مغلوب ہو اور اس کی خواہشات کم ہو نفس کہے کڑھائی کھانی ہے بھاگ پڑے کڑھائی کھانے کے لیے ولی نہیں ہو سکتا نفس اس کے سر پر سوار ہے اس طرح جیسے گھوڑے کو پر کوئی شاہ سوار بیٹھا ہوتا ہے اگر نفس لاغر گدھے کی طرح ہے اور یہ اس کے پر سوار ہے تو پھر کامل ولی ہے یہ چند نشانی ہیں جو آپ کو اور مجھے نظر آسکتی ہیں اب اس میں چار صفات کا ظہور ہوگا جو کہ طالب کوئی بھی ہو اللہ کا جو طالب ہے سچا جو مرید ہے وہ ان چار نشانیوں کو دیکھ سکتا ہے وہ چار نشانیاں کیا ہیں سچے پیر کی چار نشانیاں بلکہ تین نشانیاں ہیں پہلی آجزی ہوگی اس میں ہر مسلمان مومن ہو ولی ہو مسلمان ہو اس کو اپنے دل میں اپنے آپ سے افضل سمجھے اور ظاہری تقریم عزت بھی کرے یہ پہلی نشانیاں ولی کی یہ یہاں پہ ایک ہمارے پیارے ساتھی بیٹھے ہیں یہ کسی کے مرید ہے میں انہوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے میں نے بہت سارے پیروں کو دیکھا ہے فقیر بہت کم دیکھے اور میری خوش نصیبی کہ میں نے ان کو دیکھا پیر عاشق علیسی صاحب جلانی وہ ان کے اندر میں نے یہ صفت دیکھی آجزی والی کسی نے کہا نہ کہ حضرت آپ بہت اچھے نہیں اب آپ بہت اچھے بیٹا آپ مجھ سے بھی اچھے کسی نے کہا حضور میرے لئے دعا کرے نہیں نہیں میری یہ ٹانگیں خراب ہیں میں دعا کرتا ہوں آپ میرے ہاتھ میں دعا کریں میرے گھٹنے ٹھیک ہو جائے یہ ہے آجزی آج تو میرے جیسے پیر کے پاس آپ چلے جائیں ہوگا تھا لے تیرے سارے کام میں ابھی حال کرتا ہوں کدھر گئی آجزی اللہ کے بندوں اپنے آپ کو تم ساری مخلوق سے اوپر سمجھ رہے تو اللہ کے قرب کو کیسے پاسکتے ہو یہ آپ کو نشانیاں بتا رہا ہوں اس لیے کہ ہم اللہ کے پیاروں سے محبت کرتے ہیں اور اندھی محبت کرتے ہیں اور اس اندھی محبت نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے ہم گمراہوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے بیٹھے ہیں بہت سارے گمراہ کرنے والے پھر رہے ہیں معاشر میں اللہ پاکہ فضل فرمائے پھر دوسری صفت کیا ہے اخلاص ہر عمل اللہ کی رضا کیلئے کرے اور پوری مخلوق سے کسی چیز اور نہ ہی عزت اور تقریم کی خواہش رکھیں بائزید بستامی جیسا ہو کوئی پتھر مارے تو ایک ہی معاملہ کوئی پھول مارے تو ایک ہی معاملہ نفس میں حل چل نہ ہو اس کی مجھے تو آپ گالی دے دیں تو میں آپ کا سر پھار دوں گا بائزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک بادشاہ کے دربار کے سامنے سے گزرتے تھے بادشاہ اٹھ کے کھڑا گئے تھے وہ اپنے نفس پر توجہ کرتے تھے کہ اس کو کیا ہویا یہ ناف والی جگہ پہ ہے نفس روح کا ایک حصہ ہے جس میں اللہ نے خواہشات رکھی تو روح کے اس حصے کی طرف توجہ فرماتے کہ اس میں کوئی حل چل تو نہیں ہوئی کوئی تبدیلی تو نہیں ہوئی بادشاہ کے اٹھنے سے خود پسندی تو نہیں آئی نہیں آئی چلے جاتے ایک دن خود پسندی آگئی حل چل ہوئی نفس میں آپ نے بادشاہ کی مجلس کی طرف مو کر کے تھوک دیا اب بادشاہ کی طرف ایک اللہ کا ولی جس کو وہ عزت دے رہا ہے وہ مو کر کے تھوک دے تو بادشاہ کو تو غصہ آئے گا ساری مجلس نے ان کو لانت ملامت کی حضرت بائیزید بستامی کو بہت مشہور واقعہ حضرت بائیزید بستامی بہت خوش ہوئے اور پھر نفس کی طرف توجہ کی یعنی کہ اپنے نفس کے شر کو وہیں پر دبا دیا ہم نے اپنے نفس کے شر کو سر پر چڑھا دیا کہ میری عزت پر کسی نے ہاتھ ڈالا میں تو اتنا بڑا ولی ہوں پیر ہوں یہ وہ باتیں ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں آپ اور میں جانچ سکتے ہیں یہ نشانی ہے اس لیے بتا رہا ہوں اللہ والوں سے متنفر نہیں ہونا ہم نے اللہ والوں کی تلاش جاری رکھنی ہے اگر آپ کو اللہ سے ملنا ہے تو اللہ والے سے ہی مل سکیں گے راستہ وہ بتائے گا خود نہیں جان سکتے الحمدللہ اچھا کیا ہے عزت و تقریم کی خواہش نہ رکھیں اور اس کی ایک نشانی ہے ایک نشانی ہے میں بھئی مثال صرف بات کروں گا ایک فقیر کیا کہ اپنی روحانی حاصلات کا پرچار نہ کرے کہ یہ نفس فرستی کی علامت ہے مثال سے مجھے کوئی زیارت ہوئی میں نے پنے مریدوں کو کٹھا کیا اور زیارت سلامنا شکل کریں یہ بیٹھے ہیں سامنے انہوں نے پیر صاحب کو اپنے پیر صاحب کو کوئی زیارت سنائی لوگوں میں بیٹھ کر سنائی آپ نے کیا فرمائے خاموشی 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 یہ آپ کے لیے تھا جو آپ نے دیکھ دیا دیکھ دیا بس ایسا ہے نہیں عاشق صلی اللہ خاموشی بابا خاموشی خاموشی یہ اصل فقیر فقیری کے بعد جو پیری ہوتی ہے وہ کی اصل پیری فقیر سے گزر کا جو پیری ملتی ہے برحال میں آپ کو فقراء کی نشانے میں تارا ہوں جو واصل بلدہ ہوتے ہیں جو اللہ سے جوڑے ہوتے ہیں برحال پھر شکر میں رہے ہیں شکر میں احمد جو بھی اسے حاصل ہوتی ہے روحانی ہو یا دنیاوی ہو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کی طرف کرے یہ ہے شکر کہ اللہ کا بھی شکر ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شکر ہو کہ ان کی دعاوں کے صدقے سبتہ ہوتا ہے اور نہ ہی مریدین کی حاصلات کی نسبت اپنی طرف کرے مثال کے طور پر دعا کی کسی مرید کا کام ہو گیا مرید بھاگایا مٹھائی کے ڈبے لے کر اس کو جتائے اللہ نے فضل فرمایا میں تو ناکس ہو اپنے نفس کو قابو رکھے مریدین کو جوڑے اللہ والے جوڑتے ہیں مریدوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جوڑ رہے ہیں مریدوں کو اپنے آپ سے یہ خالصتا میری نگاہ میں شرک کرے ہم نے شریک کر لی مرید ہم نے کیا اس لیے کہ تجھے واصل باللہ کریں گے اب اس کے ساتھ کر کیا رہے ہیں واصل باللہ کرنے کے بجائے اپنا وصل عطا کر رہے ہیں اب کچھ پیر کہتے ہیں کہ جی پہلے فنافش شائف ہوگا تو ان کو معلوم ہی نہیں کہ فنافش شائف ہوگا اللہ پاکی فضل فرمائے برحال اب ایک خاص آپ کو تصویر دکھانی ہے پروجیکٹر چلا کے تصویر دکھانی آخری باتیں ہیں یہ سفر ہے اللہ کی رضا کا ایک سفر ہے اور ہم گمان میں پھر رہے ہیں کہ ہم یہ سفر جو ہے یہ تیہ کر رہے ہیں اس میں چند ایک ایسی چیزیں ہیں حالات ہیں واقعات ہیں مثال دیتا ہوں کہ موت ہے قبر کے احوال ہیں قیامت کا دن ہے جنت اور جہنم کے بارے میں جانتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں میں سیدھی راہ پہ ہوں اللہ کی طرف اللہ کے قرب کی طرف جو ہے وہ سفر کر رہا ہوں پھر دنیا کے ہی حقیقت کو بھی جانتا کہ اس نے مٹ جانا ہے علمی محافظ میں بھی بیٹھتا ہے ہم دنات بھی سنتا ہے آپ بھی مجلس میں آئے بیٹھے ہیں اولیاء سے بھی محبت کرتا ہے قرآن پاک بھی پڑھتا ہے کسی کا مرید بھی ہے اور پھر بھی اور پھر کسی کی زیارت بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ ساری حالتیں اگلی تصویر اگلی کریں یہ ساری حالتیں یہ دیکھیں یہ ساری نیچے حالتیں لکھی ہوئے ہیں یہ غفلت اور گناہوں کی حالت ہے اللہ کے قرب کی طرف پہلا قدم کیا ہے جب تک اس نے اپنے ماضی کے گناہوں سے توبہ نہیں کی سچی اس نے ابھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہلا قدم ہی نہیں اٹھایا چاہے زیارتیں کرتا پھرتا توبہ نہیں کی یعنی کہ جن گناہوں میں مبتلا ہے ان کو نہیں چھوڑا تو بچارہ گمان میں ہے کہ میں اللہ والا ہوں یا حق پر ہوں یا میں مومن ہوں یا میں مسلمان ہوں ابھی اس نے پہلا قدم نہیں اٹھایا اور پہلا قدم ہے سچی توبہ اور اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ توبہ ان کی نہیں ہوتی جو گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں اور جو کفار ہیں دونوں کو ملا دیا اللہ پاک نے اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو سخت عذاب ہوگا کہ ان کو جو گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں اب گناہ ہے کیا اس کا بھی یہ حساس ختم ہو گیا بدنظری کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوںuit بدنظری کر رہے ہیں عورتوں کو دیکھ رہے ہیں اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے اور پیر بھی بنا بیٹھا ہوں میں تو یہ غفلت کی دنیا میں پھر رہا ہوں غفلت کی زندگی گزار رہا ہوں اب یہ اللہ کے قرب کی طرف پہلا قدم میں نے نہیں اٹھایا جو پہلا قدم کیا ہے توبہ کی توبہ کی تو پہلا قدم دوسرا قدم کیا ہے میں جلدی جلدی اس کو ختم کرتا ہوں دوسرا قدم کیا ہے توبہ کے بعد اب عقیدہ درست کرے عقیدہ جو اہل سنت کا ہے وہ اپنائیں پھر تیسری شرط کیا ہے اب فقہ سیکھے کہ اس کے اوپر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور باقی مخلوق کی کیا حقوق ہیں اس کو جاننا فقہ کہتے ہیں اور ان حقوق کو کس طرح ادا کرنا ہے یہ فقہ یہ سیکھنا لازم ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمائے سر والاسرار میں آپ نے تو بہت بڑی بات فرمایا آپ نے تو پانچ علوم کی بات کیا جو سیکھنا ہر مسلمان پر لازم فرمایا تو اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بخشے جائیں گے اب ایک چھوٹا سا پیغام ہے آخری باتیں ہیں کہ کچھ لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ میں جو مرید کر رہا ہوں ان کو فیض ملے گا بھئی فیض ہے کیا یہ بھی آپ کو معلوم نہیں فیض کیا ہے فیض آپ کی خدمت میں ارز کر دیتا ہوں اللہ کے نور کو فیض کہتے ہیں اچھا میرے پاس پانی نہیں ہے میں آپ کو کیسے پانی پلا سکتا ہوں کسی پیاسے کو کیسے پلا سکتا ہوں ایک وعید ہے جو مریدوں کو بھوکا رکھتے ہیں ان کے لئے ایک وعید ہے ایک حدیث مبارک ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے تئیس سو چونسٹھ ٹو تری سکس پور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سورج گرہن کی نماز پڑھی پھر فرمایا ابھی ابھی دوزخ مجھ سے اتنی قریب آ گئی تھی کہ میں نے چونک کر کہا اے رب کیا میں بھی انہی میں سے ہوں اتنے میں دوزخ میں میری نظر ایک عورت پر پڑی اسمار رضی اللہ تعالی انہا نے بیان کیا کہ مجھے یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس عورت کو ایک بلی نوچ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس پر اس عذاب کی وجہ کیا ہے آپ نے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو دیکھا اور جہنم ایک عورت کو دیکھا اللہ پاک نے یہ مشاہدہ کروایا اپنے حبیب کو ہمارے لئے ہمارے لئے سبق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مشاہدہ ہمارے لئے سبق ہے یہ مشاہدہ کروایا کہ ایک عورت ہے جہنم میں اور اس کو ایک بلی نوچ رہی ہے کھا رہی ہے کھا رہی ہے کیوں کہا رہی ہے دریافت پایا کہ اس پر اس عذاب کی کیا وجہ ہے آپ کے ساتھ والے فرشتوں نے کہا کہ اس عورت نے اس بلی کو اتنی دیر تک باندھے رکھا کہ وہ بھوک سے مر گئی ایک بلی جس کو آپ نے نہ خود کھلایا نہ اس کو کھانے کیلئے چھوڑا اس کو باندھ کے رکھا وہ جہنم میں آپ کو آ کر نوچے گی ایک مرید جس کو نہ آپ نے واصل بلہ کیا اور نہ ہی اس کو چھوڑا کہ وہ کسی اور سے جا کر واصل بلہ ہو جائے اللہ سے مل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ تک پہنچ جائے کیا وہ آپ کو جہنم میں آ کر نہیں نوچے گا یہ ان پیروں کے لئے ہے جو راستہ نہیں جانتے اور پھر بھی مرید کر رہے ہیں اللہ سے درے اس کی بہت سخت گرفت ہونی ہے بہت سخت گرفت ہونی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک پیر تھا اس کو کسی نے آ کر پیغام دیا کہ تُو یہ کام چھوڑ دے تُو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے وہ در گیا در گیا اس نے جا کر توبہ کی اور یہ ہڈی اس نے ننگی کی اور لٹک گیا درخت کے ساتھ رسی باندھ کر اور اللہ سے استغفار کر رہا ہے اس کو پیغام آیا اللہ پاک فرمارے کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اگر میں تجھے چھوڑ دوں جن کو تُو نے گمراہ کیا اور تیرے گمراہ ہونے کی وجہ سے تیری وجہ سے گمراہ ہونے کی وجہ سے جو جہنم میں پھیکے گئے ان کا میں کیا کروں گا تو یہ جو گمراہ کر رہے ہیں اللہ پاک نے ان کو نہیں چھوڑنا در جائے جائے یہ دنیا فانی ہے یہ عزت جاہو جلال اس نے مٹ جانا ہے پہلے خود سیکھ لیں پیر بنے الحمدللہ سچے پیر بنے فقیری سے گزر کر پیری حاصل کریں اور پھر لوگوں کو اللہ اور اس کے محبوب کا راستہ دکھائیں اس کو چھوڑ دیں قیامت ہماری تو اس دن شروع ہو جانا ہے جس نے ہم جس نے ہم نے مرنا رہا ایک اور دعوی بھی ہے کہ ہم دعوی کرتے ہیں میرے جیسا بندہ بیٹھ جاتا ہے سٹیج پہ علم کا دعوی کرتا ہے ابھی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ علیہ وسلم سے ایک کال نکل فرمایا یہ بھی بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے ایک سو بائیس موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بنی اسرائیل میں خطبہ دیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے یہ اس دور کا سب سے بڑا دعوی ہے اس وقت اس علاقے میں سب سے بڑا ولی میں ہوں اس ملک کا سب سے بڑا ولی میں ہوں اس دنیا پہ مجھ سے آگے کوئی نہیں اللہ صرف مجھے دیتا ہے اللہ صرف میری بات سنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صرف میری رسائی ہے میں جو کہتا ہوں وہ ہوتا ہے یہ بہت بڑے تعویے ہیں جو سننے کو آتے ہیں یوٹیوب بھری پڑی ہے اللہ ان فتنوں سے بچائے جائے برحال کیا ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کا دعوی بھی اللہ پاک کو پسند نہیں آئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم سن رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ نے لوگوں میں موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بنی اسلائیل میں خطبہ دیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں اس وجہ سے اللہ کا غصہ ان پر ہوا کہ انہوں نے علم اللہ کے حوالے نہ کیا یعنی کہ یوں فرما دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ جانتا ہے کہ کون ہے سب سے زیادہ علم والا انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں علم والا گمان کر لیا کہ میں نبی ہوں زمانے کا تو اللہ پاک نے سب سے زیادہ مجھے علم دیا ہے تو بہرحال تب اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں ایک بندہ دریاؤں کے سنگم پر جہاں فارس اور روم کے سمندر ملتے ہیں وہ تجھ سے زیادہ عالم ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار میری ان سے ملاقات کیسے ہوگی حکم وا کے ایک مچھلی کو زمبیل میں رکھ لو پھر جہاں تم اس مچھلی کو گم کر دو تو وہ بندہ تمہیں وہی ملے گا تو یہ وارننگ ہے کہ بھائی علم کا دعویٰ چھوڑ دو کہ میں بڑا ہوں چابیاں گھمانا بھی چھوڑ دو لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دو اس کی بہت سخت گرفت ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے بتا دیا کہ تُو علم والا نہیں ہے آپ سب سے زیادہ علم والے نہیں ہیں آپ سے بڑا بھی عالم ہے کوئی تو اسی طرح اللہ کے اولیاء میں بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے بھی بڑے علم والے ہوتے ہیں موجود دنیا میں اور ہمیں یہ کسی بھی قسم کا دعویٰ نہیں کرنا چاہئے چند ایک پیغام مریدوں کے لئے تھے چند ایک سچے پیروں کے لئے تھے اور بہت زیادہ پیغامات دبے پیروں کے لئے تھے تو یہ سارا خالصت اللہ کی رضا کے لئے بیان کیا اللہ پاک قبول فرمائے